اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلیم اللہ نبی بعد وعلیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیم اللہ علیہ وسلم پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا محسبان محمد سحیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں اور آج ناظرین ایک بڑا ہی عبرت آموز واقعہ ہے خاص طور پر ناظرین یہ زمانہ جاہلیت کی یاد دلاتا ہے اور ہمیں بڑی عبرت دیتا ہے حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل تھے تفسیر نکال لکھتے ہیں کہ آپ کا حسن اس قدر تھا کہ لوگ آپ کو چھپ چھپ کر دیکھا کرتے تھے اور اس فتح پسلمان نہیں ہوئے تھے ایک دن سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر حضرت دحیہ قلبی پر پڑ گئی تو آپ نے حضرت دحیہ قلبی کے چہرے کی طرف کو دیکھا اور کہ اتنا حسین جوان آپ نے رات کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اتنا خوبصورت اس شخص کو بنایا ہے اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے اسے مسلمان کر دے اتنے حسین نوجوان کو جہنم کی آگ سے بچا لے رات کو آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی صبح حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے ناظرین کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول بتائیں آپ کیا احکامات لے کر آئے آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے پھر توحید و رسالت کے بارے میں حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا حضرت دحیہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر رہتا ہے کہ ایک گناہ ایسا کیا ہے کہ آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا آپ نے فرمایا دحیہ بتا تو نے کیسا گناہ کیا ہے دحیہ قلبی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں اور ہمارے یہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے میں کیونکہ قبیلے کا سردار ہوں اس لیے میں نے کئی گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا اس وقت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ اللہ السلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ اسے کہیں کہ اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا ہم نے تجھے معاف کیا حضرت دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے آپ نے فرمایا دحیہ اب کیا ہوا کیوں روتے ہو دحیہ قلبی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ایک گناہ اور بھی ہے کہ جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا آپ نے فرمایا دحیہ کیسا گناہ دحیہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ میری بیوی پیگنٹ تھی حاملہ تھی مجھے کسی کام کی غرص سے دوسرے ملک جانا تھا کسی اور جگہ جانا تھا میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا کہ اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا دحیہ روتے جا رہے تھے اور واقعہ سناتے جا رہے تھے فرماتے ہیں کہ میں کئی عرصے کے بعد واپس گھر پر آیا میں نے دروازے پر دستک دی اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا کون میں نے کہا تم کون ہو تو وہ بچی کہنے لگی کہ میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں آپ کون ہیں دحیہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ میرے موز سے نکل گیا کہ اگر تم میری بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی تو میں مالک ہوں اس گھر کا یا رسول اللہ میرے موز سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ چھوٹی سی بچی میری ٹانگوں سے لپٹ گئی مجھے پکڑ لیا اور بولنے لگی کہ بابا بابا آپ کہاں چلے گئے تھے بابا میں کس دن سے آپ کا انتظار کر رہی تھی اور آپ روتے جا رہے تھے یا اللہ کے نبی میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے کہا کہ یہ بچی کون ہے بیوی رونے لگی اور کہنے لگی کہ دحیہ یہ تمہاری بیٹی ہے یا رسول اللہ مجھے ذرا ترس نہ آیا میں نے سوچا کہ میں قبیلے کا سردار ہوں اگر میں نے اس بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کہیں گے کہ ہماری بیٹیوں کو دفن کرتا رہا اور اپنی بیٹی اسے پیار کرتا ہے دحیہ کہنے لگے کہ روتے ہوئے کہ یا رسول اللہ وہ بچی بڑی خوبصورت تھی بڑی حسین تھی میرا دل کر رہا تھا کہ اسے سینے سے لگاؤں پھر سوچتا تھا کہ کہیں لوگ بعد میں باتیں نہ بنائیں اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن نہیں کیوں نہیں کیا میں نے گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے تو دحیہ نے اسے دھکا دیا اور کہنے لگا کہ میں جو سوچ رہا ہوں وہ کر کے رہوں گا میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا اور بچی کو لے کر چل پڑا راستے میں میری بیٹی نے کہا بابا مجھے نانی کی گھر لے کر جا رہے ہو بابا کیا مجھے کھلونے جو ہے وہ لے کر دینے جا رہے ہو بابا ہم کہاں جا رہے ہیں وہ دحیہ روتے رہے اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں یا رسول اللہ میں بچی کے سوالوں کا جواب نہیں دیتا تھا وہ پوچھتی جا رہی تھی لیکن میں نے کوئی اسے جواب نہ دیا کبھی میرا مو چومتی کبھی بازو کبھی گردن کی گرد لپٹ لپٹ جاتی لیکن میں کچھ نہ بولا ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھایا اور خود اس کی قبر کھودنے لگا دحیہ کی زبان سے یہ واقعہ آقا علیہ السلام سن رہے ہیں اور آقا علیہ السلام بھی روتے جا رہے ہیں میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باب دھوپ میں سخت کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی اپنے گلے میں جو چھوٹی ایسا ڈپٹا تھا کپڑا تھا وہ اتار کر میرے چہرے سے ریتی صاف کی کہتے ہوئے کہنے لگی کہ بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہو چھاؤں میں آ جاؤ بابا یہ کیوں کھود رہے ہو اس جگہ بابا گرمی ہے چھاؤں میں آ جاؤ اور ساست میرا پسینہ اور مٹی صاف کرتی جا رہی تھی مجھے ترس نہ آیا آخر جب میں نے قبر کھو دی اور اسے قبر میں گرائیا اور میں ریت ڈالنے لگا بچی ریت میں سے روتی بھی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی کہ بابا اب میں آپ سے کھلونا نہیں مانگوں گی بابا میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گی بابا جس طرح آپ کہو گے میں ایسا کروں گی لیکن مجھے اس طرح نہ دفناو میرے ساتھ اس طرح نہ کرو لیکن کہنے لگے کہ جب مٹی مکمل ہو گئی اور اس کا سر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کی اور بولی کہ میرے مالک میں نے سنا ہے کہ تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا اے اللہ و نبی بھیج دے بیٹیاں مر رہی ہیں پھر میں نے اسے ریت میں دفنا دیا داہیا قلبی بے انتہار ہوئے یہاں تک کہ آقا علیہ السلام نے تین مرتبہ یہ واقعہ سنا اور آقا علیہ السلام حضرت داہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ کے سینے پر مار رہے تھے آپ اس طرح دست اقدس مار رہے تھے کہ کیا کیا تم نے یہ یہاں تک کہ ناظرین پھر جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ اس سے کہہ دو کہ اگر یہ اسلام میں داخل ہو گیا تو اسلام پشلی سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے ناظرین پھر وہی وقت تھا کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی اور جس نے تین یا چار یا پانچ بیٹیوں کی پرورش کی اس کی کیا اہمیت ہوگی فرمایا کہ وہ روز قیامت جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جسے یہ دو انگلیاں ہیں ناظرین دنیا ایک طرف تھی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا لیکن میرے آقا علیہ السلام نے علم جہاد بلند فرمایا اور فرما کر کہا کہ فاطمہ تو بدع تم منی دنیا والو سن لو تم بیٹیوں سے نفرت کرتے ہو بیٹیوں کو منحوز جانتے ہو بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے ہو لیکن سن لو میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے میں اپنی بہنوں سے اپنی ماں سے اپنی بیٹیوں سے کہوں گا کہ اگر تمہیں کسی نے عزت دی ہے تو میرے مصطفیٰ نے دی ہے تمہیں کسی نے ماں بنایا کسی نے بیوی کا درجہ دیا کسی نے بیٹی کا درجہ دیا کسی نے بہن کا درجہ دیا الغرض آج کوئی درجہ تمہارا ہے کوئی مقام تمہارا ہے تو وہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے تو ان کی قدر کیجئے ان کی تعلیمات کی قدر کے جئے اور دین اسلام کی قدر کے جئے یہ دین اسلام آپ کو بہت عزت دیتا ہے دین اسلام کے سوا کوئی تمہیں عزت دینے کو تیار نہیں ہے اگر سوچنا ہے تو پھر ذرا دیکھیں کہ جن ممالک میں ناظرین عورتوں کے حقوق کا نام لیا جاتا ہے وہاں عورتوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہن بیٹیوں کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بہن بیٹیوں کو بھی خواتین کو بھی اپنا مقام سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ حود آیت نمبر 48 ہے اور یہ آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہیں فورمنٹ کے مطابق پڑھیں گے باوضو ہو جائے اسکرین کے سامنے موجود ہیں کلام پاک کو ساتھ رکھیں آج کا سبق نکالیں اپتے پاس نوٹ بور ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہونا اور ضرور فرما لیجئے آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پرگرام کے فرسٹ سیگمٹ کی جانب لغت القرآن یہ ہمارے اس پرگرام کا پہلا سیگمٹ ہے آئیے تعوض تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ اسے عَذَابٌ عَلِيمٌ پڑھیں گے وَفْكِ صورت میں عَذَابٌ عَلِيمٌ پڑھا جائے گا آخر میں علامت وقف ہے فورٹی ایٹ لکھا ہے آیت نمبر فورٹی ایٹ یہاں پر مکمل ہو رہی ہے کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھئے وَأُمَمٌ دُسْرَا سَا سِنْ تِسْرَا نُمَتِّعُ چُوتھا هُمْ پَانچْوَا فُمَّا چْتَا يَمَسُ سَاتْوَا مِنْ آٹھوَا اور عَذَابٌ نَوَا عَلِيمٌ دَسْوَا کل یہاں پر دس کلمات ہیں ہر کلمے کو علیدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں بغور منعظہ فرمائیں وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ملا کر پڑھیں گے سَنُمَتِّعُهُمْ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنْ عَلِدَا نَا عَلِدَا دونوں کو ملا کر پڑھیں گے مِنْ نَا اچھا جی يَمَسُّهُمْ مِنْ مِنْ سَاکِن ہے اسے مِنْ کی مِنْ کے ساتھ ملا کر مِنْ کی آواز کو غنے کے ساتھ ادا کیا جائے گا تو اسے یوں پڑھیں گے يَمَسُّهُمْ مِنْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ملا کر پڑھیں گے عَذَابٌ عَلِيمٌ یہاں وقف کریں گے تو عَذَابٌ عَلِيمٌ پڑھا جائے گا چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور تجمع کی جانب سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء افعال و حروف کن کن سے ان کی نشاندہی بھی ہوگی تحقیق اور تجمع بھی اس کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوسٹ کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہ ہی ہوگی لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہی بریک کی جانب آپ کہیں جائی گا ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے پرگرام کی جانب تو چلتے ہیں ناظرین آج کا سبق ہم لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم و امامن سنو متعوہم سنو متعوہم ثم يمسوہم منا عذاب علیم یہ آیت نمبر فوٹی ایٹھ ہے جو یہاں پر مکمل ہو رہی ہے اچھا جی اب یہاں پر ناظرین سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسماں کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا اسم امامن ہے دوسرا ہم زمیر یہاں پر بھی ہم زمیر ہے یہاں پر بھی ہم زمیر ہے تیسرا عذابن چوتھا علیمن تو کل یہاں پر چار جو ہے وہ اسماں ہیں نمبر ایک امامن اچھا جی نمبر دو ہم نا ہم اور نا تیسرا عذابن چوتھا علیمن ناظرین چار اسماں ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو نمتعو پہلا فعل یمسو دوسرا نمبر ایک نمتعو اور یمسو دوسرا اب ہم دیکھتے ہیں اور تیسرا ثمہ اور چوتھا من تو چار اسماں دو افعال اور چار حروف کل ملا کر ناظرین یہاں پر کلمات ہوئے دس کل ملا کر دس کلمات ہیں اچھا جی اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین پہلا اسم ہے امم پہلا اسم ہے امم امم جو ہے یہ امت کی جمع ہے امت کا معنی امت ہی ہوتا ہے اور عام طور پر ہم یہ ناظرین اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کسی نبی کے جو ماننے والے ہیں انہیں امت کہا جاتا ہے اور یاد رکھیں کہ پھر امت کی دو قسمیں ہوتی ہیں امت دعوت امت اجابت امت اجابت جنہوں نے دعوت قبول کی اور امت دعوت جنہیں دعوت گئی لیکن انہوں نے قبول نہیں کی جیسے ناظرین جو نہیں ماننے والے انہیں امت دعوت کہتے ہیں جو ماننے والے ہیں انہیں امت اجابت کہا جاتا ہے تو امت ایک امت امم بہت سی امت امت اور امم یہ دونوں کے دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نا کہ ہم امت محمدی ہیں الحمدللہ امم سابقہ کو دیکھا جائے یعنی پشلی امتوں کو تو امت امم کی دونوں کی دونوں ہم استعمال کرتے ہیں پھر اس کے بعد ناظرین ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہم کی شکل میں اور ناظرین بعض اوقات ہم کی شکل میں ہوتی ہے اور متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے ہم یا ہم اس کا منع ہوگا وہ سب ان سب ان ہیں نا جمع متقلم کی ضمیر ہیں جمع متقلم کی ضمیر متصل ہو تو نا کی شکل میں منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں نا یا نحنو اس کا منع ہوگا ہم ہمارا ہمارے ہماری ہم سب اس کے بعد ہے عذاب عذاب کہتے ہیں تکلیف دے چیز کو ہر وہ تکلیف دے چیز جو کسی جاندار کو تکلیف پہنچائے اسے ناظرین عذاب کہتے ہیں لیکن یہاں پر عذاب سے مراد وہ عذاب جو اللہ رب العالمین نے اپنے نح فرمانوں کے لئے تیار کر رکھا ہے اچھا یہاں پر اس کی جماعتی عذاب عذاب کا معنی ایک تکلیف دے چیز عذاب بہت سی تکلیف دے چیزیں تو عذاب یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں دعا کرتے ہیں نا کرنے بھی چاہیے مولا ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے مولا ہمیں عذاب نار سے محفوظ و معمون فرمائے تو دعا یہ کرنے بھی چاہیے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائے اپنی نرازکی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے علیم بروزد فعیل فعیل کے وزن پر جو اسم آتا ہے وہ عام طور پر اسم فعیل کے معنی میں ہوتا ہے بعض اوقات اسم مفعول کے معنی میں بھی ہوتا ہے جسے قتیل بمانا مقتول اور یہ یہاں پر اسم فعیل کے معنی میں ہے درد دینے والا جسے ہم ناظرین کہتے ہیں فارسی میں دردناک تو عام طور پر اردو میں بھی دردناک ہی کہا جاتا ہے لیکن یہ اصل فارسی کا لفظ ہے دردناک یعنی درد دینے والا آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کے جانب نمتعو نمتعو فیل مزارے معروف سیغا جمع متکلم اس کا معنی ہے کہ ہم فائدہ دیتے ہیں ہم نفع دیتے ہیں یا ہم نفع دیں گے ہم نفع دیتے ہیں یا ہم نفع دیں گے اور یہاں پر فیوچر کے معنی میں ہوگا کہ ہم نفع دیں گے اس کے بعد ہے یمسو یمسو فیل مزارے معروف سیغا واحد مذکر غائب اس کا معنی ہے کہ وہ پہنچتا ہے یا وہ پہنچے گا یا وہ مس کرتا ہے یا وہ مس کرے گا اور یہاں پر ناظرین اس کا معنی ہے فیوچر کے اعتبار سے ہوگا کہ وہ پہنچے گا یا وہ مس کرے گا مس کرنا مس کرنا یعنی چھونا تو یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں یہ مس جو ہے اس کا مستر ہے جو کہ عام طور پر اردو میں استعمال کیا جاتا ہے چلتے ہیں حروف کی جانے پر واؤ ناظرین اس کا معنی ہے اور اور سین زبرسہ یہ فیل مزارے پر داخل ہوا ہے فیل مزارے پر داخل ہو کر اس سے مستقبل قریب کے معنی میں کرتا ہے سنو متیعو ان قریب ہم نفع پہنچائیں گے ان قریب ہم نفع پہنچائیں گے پھر اس کے بعد ناظرین ثمہ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہے من تو من کا معنی ہے سے اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں من وعن تو دیکھیں دس کلمات میں تقریبا نصف کلمات یعنی چار کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کر رہے ہیں نمبر ایک امت اور امم نمبر دو عذاب نمبر تین یا مس سو میں مس نمبر چار من میں من وعن آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو آئیے ملاحظہ فرمائیے واؤ زبر وا ہم زب پیش او میم زبر ما میم دو پیش من وا امامون سین زبر سا نن پیش نو میم تا زبر مت تازر تی عین پیش او ہا میم پیش ہم سنو متعوہم ثا میم پیش ثم میم زبر ما ثم یا زبر یا میم سین زبر مس سین پیش سو ہا میم میم پیش ہم یا مس سو ہم میم ننزر من نون علیف زبر نا من نا عین زبر آ ذال علیف زبر دا با دو پیش من عذاب حمزہ زبر آ لم یا زلی میم دو پیش من علیم یہاں وقف کریں گے تو پھر عذاب علیم پڑھیں گے آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ سمعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُمَ أَمُنْ سَنُمَتِعُوهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضر کے ساتھ جیسے نمازی تلاوی میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں وَأُمَ مُنْ سَنُمَتِّعُوهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرس نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُوهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم تلاوت مکمل ہوئی ہمارے اس پرگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ تھا وہ کمپلیٹ ہوا اب آپ کو لیے چلتے ہیں ناظرین سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے اور سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں ناظرین حرف پہ حرف لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب وَأُمَمٌ اُمَّتِهِ سَاَنْ قَرِيبْ نُمَتِّعُوهُمْ نَفَاد دیں گے هُمْ اُنْهِ ثُمَّا پھر یَمَسُّ پہنچے گا هُمْ اُن کو مِنْ سَنَا ہماری مِنَّا ہماری طرف سے عَذَابٌ عَذَابٌ عَلِيمٌ دَرْدْنَاك آئین آزین چلتے ہیں یہ حرف بحرف ترجمہ تھا آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمہ کی جانب وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّا يَمَسُّهُمْ مِنْ نَعَذَابٌ مِنْ سَنَا لَا 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 لَ عورت الجمعہ اب انشاءاللہ مزید تفسیر کی جانب جائیں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب کہیں جائے گا مت ملاقات ہوں گی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے پرگرام کی جانب اور ناظرین اب ہم تفسیر عرض کر رہے ہیں ہم تفسیر عرض کر رہے تھے آیت نمبر چھالیس کی جس میں ناظرین اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ اے نو یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے اس کے عمل صحیح نہیں ہے اور آپ اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کریں کہ جس کا آپ کو علم نہ ہو بے شک میں آپ کو نصیت کرتا ہوں تاکہ آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں پھر اس کے بعد جواباً کیا عرض کیا آیت نمبر 47 میں قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْعَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٍ وَإِلَّا تَغْفِلِّي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِلِينَ اب یہاں پر آپ دیکھیں آیت نمبر 47 میں کہ کتنے پیارے انداز میں کتنے توازوں بھرے انداز میں ناظرین نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ نوح نے عرض کی کہ بے شک میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے اور اگر تو میری مغفرت نہ فرمائے مجھ پر رحم نہ فرمائے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا نوح علیہ السلام کی گناہ سے براعت پر امام راضی لکھتے ہیں کہ جبکہ بکسرت دلائل سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو گناہوں سے منزہ کیا ہوا ہے نوح علیہ السلام کے اس سوال کو ترکِ افضل اور ترکِ اکمل پر محمول کرنا ضروری ہوگا اور ابرار کی نیکیاں بھی مقربین کے نزدیک برائی کا حکم رکھتی ہیں اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے تنبیہ فرمائی اور نوح علیہ السلام نے استغفار کیا اور ان کا استغفار کرنا اس پر دلالت نہیں کرتا کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے ناظرین و سامعین میں یہاں پر ایک بات ارز کروں گا کہ آخر میں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں امام راضی فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جی ترکِ افضل اور جو اکمل چیز تھی اسے ترک فرمایا تو بس یہ کہہ سکتے ہیں گناہ کی نسبت نہیں کر سکتے کیونکہ بکستر دلائل سے یہ ثابت ہے کہ انبیاء اور رسول عظام علیہ السلام گناہوں سے منزہ ہیں خطاؤں سے منزہ ہیں کیونکہ اگر مان لیا جائے ماذا اللہ ماذا اللہ کہ وہ گناہ کر سکتے ہیں تو پھر جو خود گناہ کر سکتا ہو وہ اوروں کو گناہوں سے کہاں پاک صاف کرے گا وَيُزَكِّهِمْ جو نبوت کا مقصد ہے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ وہ انہیں پاک صاف فرماتا ہے تو پھر جو خود پاک پاکیزہ نہ ہو تو وہ اوروں کو پاکیزہ کیسے کرے گا لہٰذا ضروری ہے کہ اس بات کا عقیدہ رکھا جائے کہ جتنے انبیاء ہیں جتنے رسول عظام علیہ السلام ہیں وہ گناہوں سے منزہ اور مبرہ ہیں اب ناظرین دوسری بات کہ اس آیت کریمہ کو جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا چھالیس میں پھر سنتالیس نمبر آیت میں نو علیہ السلام نے آجیزی کا اظہار فرمایا تو اس سے مراد حسنات الابرار اور سیئیات المقربین مقربین مقربین کہیں گے تو ناظرین جو قرب حاصل کرنے والے ہیں اور مقربین کہیں گے اس میں مفعول تو جن کو قرب عطا کیا گیا تو دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں کہ دونوں کا جو محمل ہے وہ ایک ہی ہے اچھا اب مقربین ہم پڑھ لیتے ہیں حسنات الابرار کے عام طور پر وہ عام لوگوں کے لیے نیکیاں ہوتی ہیں لیکن ناظرین جو قریب لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے وہ نیکی نہیں رہتی اب میں آپ کو اس کی مثال دوں دنیاوی طور پر سمجھانے کے لیے اس کر رہا ہوں کوئی مماثلت نہیں ہو سکتی سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر ناظرین ایک بڑا آفیسر ہے بڑے منصب والا آدمی ہے کچھ لوگ دور سے ملنے کے لیے آتے ہیں کچھ لوگ جو ان سے انتہائی قریب رہتے ہیں اچھا بعض اوقات جو دور سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو وہ اگر کچھ ہلکا پھلکا کر بھی دے تو وہ توجہ نہیں کرتا کہ بھائی اس کو تو میرے مزاج کا علم ہی نہیں ہے لیکن جو قریب والا ہے وہ ہلکی سی کوئی بات کر دے یا ہلکا سا کوئی ایسا کام کر لے تو پھر آگے سے کیا وہ کہتے ہیں اس سے نرازگی کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ آپ تو میرے مزاج کو جانتے ہو وہ نہیں جانتا آپ تو جانتے ہو جب آپ میرے مزاج کو جانتے ہو تو آپ نے میرے مزاج کے خلاف کیوں کیا حالانکہ وہ گناہ نہیں ہوتا وہ کوئی بری چیز نہیں ہوتی لیکن وہ کہتا ہے کہ آپ میرے مزاج کو جانتے ہو وہ تو نہیں جانتا آپ جانتے ہو جب آپ نے جانتے بوچھتے یہ حرکت کیسے سرزد ہوئی آپ سے ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے ناظرین میں یہاں پر یہ بات ارس کروں گا کہ سنت غیر مؤکدہ اگر کوئی چھوڑ دے تو گناہ نہیں ہے غیر مؤکدہ ہے کبھی نبی علیہ السلام سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں جس پر آقا علیہ السلام نے تاقید نہیں فرمائی لیکن پیر محر علیہ السلام رحمت اللہ تعالی نے دورانے سفر دورانے سفر دورانے سفر سن لیجئے دورانے سفر کے جہاں فرائز جو چار رکت والے ہیں وہ نفس ہو جاتے ہیں دو رکت پڑھنی ہوتی ہیں تو ناظرین اگر خدا نہ خاصتہ سفر بہت سعوبت والا ہے تو آپ سنتیں چھوڑ بھی سکتے ہیں لیکن اگر سفر سعوبت والا نہ ہو تو سنتیں پڑھ لیں تو دورانے سفر آپ نے سنت غیر مؤکدہ چھوڑی تو ناظرین حضور نبی کریم علیہ السلام وہ خواب میں تشریف رہا فرمایا کہ تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ میری سنتوں کو چھوڑ دو حالانکہ وہ سنتیں چھوڑنا کوئی گناہ نہیں تھا کوئی مستہ نہیں تھا لیکن جہاں قربت کی بات آ جائے تو وہاں کارے حصہ تو اسلام نے فرمایا کہ تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم چھوڑ دو کیونکہ تم میرے مزاج کو جانتے ہو تم تو ہماری سنتوں کو جانتے ہو تم تو ہمارے قریب ہو تو ناظرین و سامعین اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ سے قریب لوگ ہوتے ہیں تو کچھ عامال ایسے ہوتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اوروں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں اور کے لیے نیکیہ ہوتی ہیں لیکن قربت والوں کے لیے مقربین کے لیے وہ بھی نیکی نہیں رہتی کچھ علماء نے یہ بھی فرمایا اور امام راضی نے یہ فرمایا کہ ترقے افضل اور ترقے اکمل پر اس سے محمول کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ استغفار اس پر دلالت نہیں کرتا کہ انہوں نے پہلے کوئی گناہ کیا تو پھر استغفار کر رہے ہیں اب جیسے قرآن مجید میں ہے کہ سورہ نصر میں کہ اِذَا جَاَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ جب اللہ کی مدد اور اس کی فتح آ جائے اور آپ لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ اللہ کی دین میں جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تذبیح فرمائیں اور اس سے استغفار کریں بے شک وہ توبہ قبل فرمانے والا ہے ناظرین اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی مدد کانا اور لوگوں کا دین میں داخل ہونا نبی علیہ السلام کا کوئی اس میں وہ نہیں تھا اس پر استغفار کا حکم دیا جاتا تو اس سے معلوم ہو کہ استغفار کا حکم دینا نبی علیہ السلام کا استغفار کرنا کسی گناہ پر دلالت نہیں کرتا اب اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ ناظرین امت میں نو علیہ السلام کی امت میں تین قسم کے لوگ تھے نمبر ایک جو کافر اپنے کفر کا اظہار کرتے تھے نمبر دو مومن جو اپنے ایمان کا اظہار کرتے تھے نمبر تین منافقین جو اپنے جو ہے وہ نفاق کو مخفی رکھتے تھے تو نو علیہ السلام کا جو بیٹا کنعان تھا وہ منافقین میں تھا بظاہر مومن بنتا تھا لیکن اصل میں منافقین میں سے تھا جب منافقین میں سے تھا تو نو علیہ السلام پھر وہ علیدہ کھڑا ہوا تھا تو نو علیہ السلام نے آپ کی سمجھ مبارک میں یہ ہوگا کہ ان سے علیدہ کھڑا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کرتا ہوں تو اسی لیے کوئی اس میں گناہ کی نسبت کرنا یا کسی اور چیز کی خطا کی نسبت کرنا اس میں کوئی ایسی بات نہیں اور کوئی گناہ کی نسبت کرنا بھی چاہے تو وہ کر نہیں سکتا اس لیے کہ جتنے انبیاء جتنے رسول عظام علیہ السلام ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کو گناہوں سے اور خطاوں سے مبرع اور منظف فرمایا ہے ناظرین چلتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پرگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپیٹ ہوا آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے آپ ہمیں کالس کر سکتے ہیں اسکین پر نمبرز موجود ہیں ناظرین ڈسپلے ہیں آپ کا تعلق پاکستان پاکستان سے باہر دنیا کی کسی خطے کسی ملسے اٹھائیے اپنے فونز ٹیل کیجئے نمبرز کو جوائن کیجئے ہمارے اس پرگرام کو دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم السلام علیکم جی کہاں سے جی سب کو تجمع سنائیے میری بہن اعوذ باللہ من الشیخ والراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اماما من صانو مدیوہم ثم ماں یمسوہم ثم ماں کو کھینچی ہے ثم ماں نہیں ثم ماں یمسوہم ثم ماں یمسوہم من نعذاب عظیم صدق اللہ علیم اور کچھ اور مدیں ہوں گی جنہیں ہم آتی میرے خواہد سے لائن رسولنٹ ہوئی ہے برحال میری بہن اپنے ماشاءاللہ صحیح پڑھ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آپ کے شہر کو بھی جتنے بھی مار ہیں سب کو صحت کامل آجل عطا فرمائے السلام علیکم و علیکم السلام رحمت اللہ و برکاتہ جی میری بہن سبق و تجمع سنائیے بسم اللہ پڑھ لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمان الرحیم و امام و نمتی ہم ثم یمسوہم ثم یمسوہم نہیں ہے یمسوہم ثم یمسوہم من نعذاب علیم صدق اللہ حضی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا السلام علیکم السلام علیکم میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے السلام علیکم سلام رحمت اللہ جی کہاں سے ساتھ سکنچے جی سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و امام تنمتی اہم ثم یمسوہم من نعذاب علیم اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جنہیں ہم آج بھی فائدہ پہنچائیں گے پھر انہیں ہماری طرف صدر زنار عذاب کچھ آئے گی جزاکاللہ خیب بہت بہت شکریہ السلام علیکم سلام علیکم رحمت اللہ سلام ورحمت اللہ جی کہاں سے سائی وآل سے جی سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم و امام سانو متعہم ثم یمسوہم من نعذاب علیم ترجمہ اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جنہیں ہم آج بھی فائدہ پہنچائیں گے پھر انہیں ہمارے طرف سے دردنا حذاب پہنچیں گے جزاکاللہ خیر السلام علیکم سلام ورحمت اللہ جی کونر جی کونر کہاں سے محمد فروغ ملتان تھے محمد فروغ صاحب کیسے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ سبق و تجمع سنائیے پڑھا تھے مفتی صاحب ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وامم سنمتع سنمتع ثم يمس ثم يمس منا عذاب الیم منا عذاب الیم ماشاءاللہ فروغ صاحب بہت اچھے انداز آپ نے پڑھا بہت بہت شکریہ السلام علیکم السلام علیکم میرے خیال سے ناظرین مسامعین کال ہیں اس وقت السلام علیکم السلام علیکم لینڈرو پہ چکی ہے جب بھی ہمیں کال کریں تو میں پہلے بھی اس کر چکا ہوں کہ توجہ آپ کی مکمل ادھر رہنی چاہیے ذرا سے بھی توجہ آپ کی جو کونسنٹریشن ہے نا وہ اگر ادھر نہیں ہوگی تو پھر ناظرین وقت ضائع ہوتا ہے برحال پرگرام کا وقت اپنی اختیدام کو پہنچا ہمیں ایک دو کورز لے سکتے تھے لیکن اس میں ڈروپ ہونے میں وقت گزر گیا ہے ناظرین و سامین اس پرگرام کو آپ روزانہ علاوہ ہفتے اعتبار کے سپہر چار بجے سے لائے ور پاکستانی وقت کے مطابق صبح سات بجے سے ریپیٹ ایڈی کاس میں دیکھا کرتے ہیں فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا qsas at aryqtv ڈوٹ ٹی وی اور ہاں قرآن سنیے اور سنائی کے نام سے ڈیڈ بائی ڈیڈ آپ یوٹیوب پر اپسے سرچ بھی کر سکتے ہیں سے مستفیز بھی ہو سکتے ہیں صرف خود مستفیز نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیت دیجئے زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لئے آپ سے اجازت چاہیں گے پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کہ میں اسپان محمد سحیل روزا امجدی اور ایر ویکیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ